بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طالبات امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا میرا لیکچر اردو کے بہت نامور اور عظیم شاعر مرزا غالب کی غزل نمبر دو جو کہ آپ کی اردو کی بارنی جیتماد کی کتاب سرمایہ اردو کے صفحہ نمبر ایک سو پچیس پہ ہے مرزا غالب کی غزل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو پچیس مرزا غالب سیونٹین نائنٹی سیون میں پیدا ہوئے اور ایٹین سکسٹین نائن میں ان کی وفات ہوئی کردو عدب کے مایہ نارس شاعر مرزا غالب ستائیس دسمبر سترہ سو ستانوے کو آگرہ میں پیدا ہوئے باپ کا نام مرزا عبداللہ بیگ اور چچا کا نام مرزا نصرولہ بیگ تھا چھوٹے سے تھے تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا چنانچہ ان کی پرویش ان کے چچا نے کی لیکن بہت جلد وہ بھی خالقی حقیقی سے جا ملے اٹھارہ سو دس میں ان کی شادی امراو بیگم سے ہوئی جو نواب الہی بکش خان معروف کی بیٹی تھی غالب کے جتنے بھی بچے ہوئے بچپن میں ہی وفات پا گئے اٹھارہ سو ستاون کے غدر کو غالب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے خطوط میں بھی اس کا اظہار کیا غالب کی زیادہ تر جو شائری ہے وہ فارسی پہ ہے اور فارسی شائری پہ وہ نازہ بھی رہے لیکن وجہ شورت اردو دیوان بنا آخری ایام میں روپے پیسے کی ریل پیل نہ رہی جس کی وجہ سے مرزا غالب کا زیادہ تر گزر بزر جو ہے وہ وظیفوں پر ہوا فاقیہ بھی ان کو کرنا پڑا غموں کے بوجھ تلے دب کر غالب روتا نہیں بلکہ بے برس ہو کر ہنس دیتا ہے جہاں تک ان کی شائری کا تعلق ہے تو اس میں اداسی نہیں بلکہ موضوعات کی رنگہ رنگی اندازہ بیانگی جدت مضمون افرینی شوخی و ذرافت انانیت اس جیسی بے شمار خوبیہ نظر آتی ہیں پندرہ فروری ایٹین سیسٹی نائن کو موت کو شکست دے کر وہ ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئے یہ جو غزل ہے مرزا اسطلہ خان غالب کی کسی کو دے کے دل کوئی نواز سنجے فگا کیوں ہے نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر موں میں سبا کیوں ہو اس پہلے شیر میں اگر اس کا مفہوم دیکھیں تو اس میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جب ایک عاشق اپنا دل محبوب کو دے دیتا ہے تو پھر اس کا رونا نہیں بنتا کیونکہ جو چیز وہ اپنے ہاتھ سے دے بیٹھا ہے پھر وہ اسے دسپردار ہو چکا ہے اب اس پر شور مچانا ایک عاشق کو زیب نہیں دیتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کوئی توفہ کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر وہ توفہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور اگلے کی ملکیت بن جاتا ہے تو شاعر بھی کوئی ایسی بات کر رہے ہیں نواز سنجے فگاہ آفریاد کرنا آواز نکالنا پکارنا اب غالب کی شاعری میں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اداسی نہیں ہے بلکہ موضوعات کی رنگہ رنگی ہے اندازیں بیان کی جدت جو وہ نظر آتی ہے لیکن ساتھ ہی انانیت بھی اور رشت جیسی خوبیاں بھی ہیں اب شاعر کہتا ہے کہ عشق مدان میں قدم رکھنے سے پہلے عاشق کو اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہوتا ہے کہ محبوب کے ہر حکم پر وہ اپنا حصر تسلیم خم کرے گا اور اس نیاز مندی پر محبوب زیادہ متکبر بھی بن جاتا ہے اور سنگ دلی کی تمام حدوں کو عبور کر لیتا ہے اب جو وفاشار عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی طرف سے ملنے والے ظلم و ستم کو کمال سبر سے برداشت کرتا رہتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے اب عشقی راہ میں چلنے والوں کے لیے پھولتا راستے نہیں ہوتے بلکہ کانٹوں کی بسترجے وہ بچھائے جاتے ہیں راستے میں ستارے نہیں بلکہ پتھر ہوتے ہیں تو اس شیر میں بھی غالب عداب عشقی بات کرتا دکھائی دیتا ہے کہ اے دوستوں اگر دل کی بستی محبوب کے ہاتھوں اجڑ جائے تو پھر شور نہیں مچانا چاہیے اس میں محبوب کا کوئی قصور نہیں تم نے اپنی مرضی سے دل محبوب کی حوالے کیا تھا تو اب رونا بیکار ہے یہ بات تو محبوب کو دل دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی اب تو تم دل دے چکے ہو اپنے محبوب کو اور محبوب کی مرضی جو وہ چاہے اس دل کے ساتھ کرے اب کیوں روتے ہو دیکھا جائے تو تمام جذبات کا تعلق چاہے وہ دل سے ہے اگر سینے میں دل نہیں تو شاعر کہتا ہے پھر زبان کھونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں رونے دھونے سے عشق میں عاشقی رسوائی ہوتی ہے ہمارا جو دل ہوتا ہے دیکھا جائے تو جذبات و احساسات کی ترجمانی چاہے وہ زبان سے ہوتی ہے اگر دلی سینے میں نہ ہو تو زبان پر آہ و فریاد کیسے آ سکتی ہے تو اس سے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ عاشق نے محبوب کو دل دیا ہی نہیں اور جو عشق کا جو دعویٰ ہے یہ جھوٹ ہے اگر محبوب کو دل دیا ہوتا تو زبان کا رابطہ دل سے منقطع ہو جاتا اور یہ جو احزاری اور فریاد کی صدا ہے یہ زبان پر نہ آتی تو یہ تمام جو ثبوت ہیں شوائد ہیں یہ عاشق کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں عشقی راہ میں آنے والے تمام غم مسائب کو پرداشت کرنا ہی عشقی مراج ہوتی ہے جبکہ رونا دھونا آو فگار سے زلط اور رسوائی ہوتی ہے تو غالب یہ کہتا ہے کہ جب تم نے اپنا دل اپنی مرضی سے محبوب کو دے دیا ہے تو پھر تم جیسے عاشق کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ تم جو وہ زبان سے شکوا کرو جو قیامت پی گزرنی ہے گزر جانے دے جو قیامت پی گزرنی ہے گزر جانے دے دعوی عشق کیا ہے تو پیشما کیوں ہے اگلے شیف کی طرف بڑھتے ہیں وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں سبک سر بن کے کیا پوچھیں ہم سے سیرے گرام کیوں ہو وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے خو کہتے ہیں عادت کو وضع کہتے ہیں طور طریقہ انداز کو سبک سر بیزت ہو کر سیرے گرام نراز سونا اب یہ دوسرا اگر شیر دیکھیں تو اس کا یہ غیر روایتی سا ایک شیر ہے غالب جو ہے وہ روایت شکن شیر شائر کلاتا ہے اب اس غیر روایتی شیر میں عاشق اپنی محبوب سے اظہار محبت میں ذاتی انا اور خودداری کا مظہرہ کرتا ہے اب محبوب کی عادت کیا ہے ظلم کرنا عاشق کی عادت اب اس میں کیا ہے کہ وہ انا پرست ہے وہ عزت نفس وہ بہت پیارا بکتا ہے شاید کہہ رہا ہے کہ اگر میرا محبوب اپنی عادت اور طریقہ نہیں تبدیل کرتا تو میں بھی کم زف بن کر اس سے نراز ہونے کی وجہ نہیں پول سکتا ہے اب عاشق چاہتا ہے کہ محبوب خود اس کی طرف ہے اور محبوب چاہتا ہے کہ عاشق اس سے خود پوچھے کہ وہ کیوں نراز ہے اب اگر ہم کلاسی کی روایت میں دیکھیں اردو کی جو روایتی شائری ہے تو اس میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ عاشق محبوب کی محبت میں تمام غم پرداشت کرتا ہے اس کے لیے جو وہ تمام جو مصائب کا سامنا ہنس کر کرتا ہے محبوب کی وفاؤں کی خاطر جفاؤں پر جفائیں پرداشت کر لیتا ہے اس کی وجہ سے اپنوں اور پیگانوں کی زلطیں ملامتیں بھی پرداشت کرتا ہے اور عاشق کی تمام مصائب اس لیے پرداشت کرتا ہے کہ محبوب کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر سکے چنانچہ محبوب کی خاطر مشکل سے مشکل امتحان اور اسمائشیں جھیل کر بھی عاشق ناکام اور نامراد ٹھہرتا ہے محبوب کے اس طرز عمل اور ناانصافی پر چپ ساتھ لینا دراصل محبوب کو اور بھی متکبر بنا دیتا ہے عاشق بیچارہ اپنے آپ کو محبوب کے مقابلے میں کم تر تصور کرتا ہے اور یہ ایک منفی طرز عمل ہے لیکن جہاں تک غالب کا تعلق ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ غالب چاہ وہ روایت شکن شائر ہے غالب عاشق تو ہے اپنے محبوب کو چاہتا بھی ہے لیکن اس کو اپنی انا بھی بہت پسند ہے اب غالب کی جدت ترازی میں انا پرستی کا انصر بہت زیادہ ہے وہ عاشق کو اس مقام تک لے آتا ہے جہاں برابری کی سطح ہو یعنی کہ وہ ایک ایسا عاشق ہے جو برابری چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر وہ محبوب سے محبوب کرتا ہے تو محبوب بھی اس کا جواب محبوب سے دے جہاں وہ اپنے محبوب کے سامنے سر نہیں چھکاتا بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے غالب کا لہجہ صحت مند اور جہرانہ ہے وہ دبتے اور چھکتے نہیں ہیں بلکہ میری سرکشی بھی ہے منفرد میری آجزی بھی کمال ہے میں انا پرست بلا کو ہوں سو گرہ تو اپنے ہی پاؤں میں مرخ بصورت شیر ہے غالب عشقی راہ میں آنے والی تکلیف کو تو بداش کرتا ہے لیکن محبوب کے سامنے جھک کر اپنی عزت اور وقار کا سودہ نہیں کرتا بلکہ شاعر اب اس حالت میں ہے کہ وہ محبوب کو دو ٹوک بات کر دیتا ہے کہہ دیتا ہے کہ دیکھو اب معاملہ میری عزت تک آ گیا ہے تو پھر مجھ سے بھی کسی رحم کی امید نہ رکھنا میرے صداق کا پڑا مشہور شیر ہے تو ہے ہرجائی تو اپنا بھی یہی طور سہی تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی تو دیکھا جائے تو اس شیر میں شاید کی انا پرستے انتہائی کمال پر ہے کہ جب محبوب ہم سے ناراض ہے وہ اپنے ناراض ہونے والی عادت تبدیل نہیں کر سکتا تو میں بھی اتنا گراوہ نہیں ہوں کہ اس سے پوچھوں کہ محبوب تم اس سے کیوں ناراض ہو اگر ناراض ہے تو ہو جائے اب معاملہ میری انا تک آ پہنچا ہے پھر یوں ہوا کہ راستے یک جا نہیں رہے وہ بھی انا پرست تھا میں بھی انا پرست اب اس میں دیکھا جائے تو غالب جو کہ ایک عاشق ہے وہ اپنی ہنسلے کی تو ہی نہیں کر سکتا غالب انا پرست ہے جو کسی کو بھی اپنی انا کے باعث خاطرے میں نہیں لاتا اس لئے وہ کہتا ہے کہ اگر میرا محبوب مجھ سے ناراض ہے تو وہ خود چل کر میری طرف آئے گا کیونکہ میں نے اپنے عشق میں کوئی قصر ادھوری نہیں چھوڑی یعنی کہ پکا عاشق ہوں میں اسے محبت بھی کرتا ہوں لیکن میں اس سے اس کے سامنے گر کر اس کے سامنے جھوک کر جائے وہ اپنی توہین نہیں کروا سکتا تو اس میں جائے وہ غالب کا انا پرست ہونا ظاہر ہوتا ہے جس کو اپنی عزت نفس جائے وہ بہت پیاری ہے کیا غم خار نے رسوا لگے آپ اس محبت کو نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازتہ کیوں ہو غم خار غم بانٹنے والا یعنی جو آپ کا ہمدرد دوست ہے نہ لاوے تاب برداشت نہ کرنا رازتہ راز جانے والا اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ میرے غم سننے والے یعنی میرے دوست نے گھبرا کر میرے محبوب کو بتا دیا میرے عشق کے بارے میں تو غالب بڑا نراز ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میرے غم کتاب نہیں لا سکتا وہ میرا رازتہ کیوں بنے پچھلے شعر میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ غالب جو ہے محبت کے معاملے میں انا پسند ہے تو غالب چاہتا ہے کہ اس کا محبوب خود ہی سمجھ جائے کہ میں اسے یعنی کہ اس کا عاشق اس سے کتنی محبت کرتا ہے کیونکہ وہ انا پسند ہے اپنی زبان سے اظہار کرنا نہیں چاہتا وہ کہتا ہے کہ اگر اس کو میرے آنکھوں میں میرے دل میں محبت نظر نہیں آتی تو میں کیا کر سکتا ہوں تو غالب اپنی کسی ہمدرد دوست کے پاس جاتا ہے اور اس کو اپنا حال دل سناتا ہے اور غم کتاب نالاتے ہوئے رو بھی پڑتا ہے اس کے سامنے اب اس کا جو دوست ہے اس سے خیر خواہ ہے ہمدرد ہے اس سے عاشق کا یہ غم دیکھا نہیں جاتا تو وہ اس کے محبوب کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر ساری صورتحال جبو بتا دیتا ہے اور جب غالب کو اس بات کا پتا چلتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے محبوب کو کسی تیسرے شخص کے پتا چلے کہ اس کا عاشق اس سے پیار کرتا ہے اور اسے اپنے دوست پر بھی بہت غصہ ہے کہ اگر وہ میری تکلیف کو اپنے حد تک نہیں رکھ سکتا تھا تو اسے جبو میری بات نہیں سننی چاہیئی تھی میرا رازدار بننا ہی نہیں چاہیئے تھا اگر اردو کی کلاسیکی شاعری میں دیکھیں تو عاشق، محبوب، رکیب، نامہ بر، رازدار وغیرہ کردار بڑی اہمیت کے حامل ہیں اب اس جو شیر میں شاید نے عشق میں آنے والی تمام سوکتوں کو نہایت رازداری، امانداری اور ثابت قدمی سے برداشت کیا ہے لیکن اس کا جو رازدار دوست ہے وہ جب اس کے تڑپ کو دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتا ہے اس سے اپنے عاشق دوست کی حالت دیکھی نہیں جاتی تو اس کا راز فاش کر دیتا ہے اب غالب جیسا عاشق جو کہ سب کچھ اپنے دل میں رکھتا ہے اور اس امید پر ہوتا ہے کہ اس کا محبوب خود ہی سمجھ جائے گا لیکن جب اس کا محبوب اس کی بات نہیں سمجھتا اور اپنے دوست کے سامنے وہ ساری بات رکھ دیتا ہے اور اس کا دوست جا کر اس کے محبوب کو اس کیش کے بارے میں بتا دیتا ہے اس کا راز فاش کر دیتا ہے تو اسے بہت تقریف ہوتی ہے تو اپنے دوست سے مخاطب ہو کر کہہ رہے کہ اے رازدار جب تم میں دکھ در فنے کی استلاحیت اور ہنسلہ نہیں تھا تو میرا رازدار اور ساتھی کیوں بنا اب اس میں وہ نرازی کی کا اظہار کر رہا ہے اور اس کی انا کو چوٹ بھی لگی ہے اپنے دوست سے وہ کہہ رہے اصولاً تو تمہیں چاہیے تھا کہ میرا غم سن کر تم جو اس کو جیسے میں نے برداشت کیا ہوا تھا ویسے برداشت کرتے اور اپنے دل میں رکھتے اور اس تمام تڑپ کو محبوب کو جا کر نہ بتا دے میں بھی تو ایک عاشق تھا اور میں بھی اس دلم ستم کو محبوب کی جو وہ کمزرفی کو برداشت کر رہا تھا اور صبر و استقامت کے ساتھ اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک دن محبوب خود آ کر چاہیے وہ میری محبت کو تسلیم کر لے گا اگر میں نے اپنے دل سے دل کی حالت سے مجبور ہو کر تجھ کو اپنا حال دل بتا بھی دیا تھا تو تمہیں چاہیے نہائیت امانداری اور ثابت قدمی سے اس راز کو راز رکھنا چاہیے تھا اور تمہیں چاہیے وہ میری اس حالت کا ذکر محبوب سے نہیں کرنا چاہیے تھا دیکھا جائے تو اس میں دوست کا کوئی قصور نہیں اس کا دوست اس کے ساتھ ہمدرد ہے نہ موثر ہوا تو خوب ہوا زبان غیر سے کیا شرع عارضو کرتے اس لیے وہ اپنے دوست سے مخاطب ہو کر کہہ رہے کہ جب تمہیں دکھ درد سننے کی صلاحیت نہیں تھی ہنسلہ نہیں تھا تو پھر تم نے میرا چاہیے وہ راز مجھ سے کیوں سنا اگر سن لیا تھا تو تمہیں چاہیے وہ سبر سے برداشت کرنا چاہیے تھا تیرے دل میں گر نہ تھا اشوب غم کا ہنسلہ تیرے دل میں گر نہ تھا اشوب غم کا ہنسلہ تو نے پھر کیوں کی تھی میرے غم غصاری ہائے ہائے امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھا گیا ہوگا اگلے اشار کی تشریح جہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے اللہ حافظ